موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈ مارننگ پاکستان سنو پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوث اہربانو آبان اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم رانہ اور ہم یہ امید کرتے ہیں یہ توقع کرتے ہیں آپ جہاں ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ ہوں گے آپ کے دن کا آغاز مصبت سوچ کے ساتھ مصبت انداز کے ساتھ ہوا ہوگا اور اس سے پہلے کہ ہم پروگرام میں آگے بڑھیں میں آج تعریف کرنا چاہوں گا اپنی کوئنکر کی کہ ماشاءاللہ شہر بانو you looking good thank you so much میں دھر گئی تھی یہ سرپرائز ہوتا ہے بہت شکریہ بات ہو کہ تعریف وہ جو سب کے سامنے ہو اور یہ ہم لوگ ہمیشہ کی طرح یہ عمومان ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے جیسٹرز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کمپلیمنٹ یہ آپ کا دن بڑا اچھا کر دیتے ہیں تو یہ آپس میں بھی پیار محبت بانتنا سیکھیں آپ نے میرا دن بنا دیا you made my day تو یہ مجھے سمجھ آگیا آپ نے یہ کیوں کیا آپ نے اس لئے کیا کہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ پابستہ ہیں جو لوگ چاہے وہ آپ کے گھر کے لوگ ہیں آفیس کے لوگ ہیں یا کوئی بھی ہیں آپ ان کا خیال رکھیں چھوٹا سا جملہ جو ہے وہ ان کا موڈ جو ہے وہ اچھا بھی کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا جملہ ان کا موڈ اور ویسے کوشش ہی کیا کریں کہ آپ کے موہ سے ہمیشہ اچھے الفاظ ہی نکلیں کیونکہ اچھے الفاظ اثر رکھتے ہیں ویسے برے الفاظ بھی اثر رکھتے ہیں لیکن اچھے الفاظ زیادہ اثر رکھتے ہیں تو وہ اگلے شخص کا دن اچھا ہو جاتا ہے بار آگے این ایسیان تو آپ کا ہے کہ آپ نے جو بات کرنی ہے وہ اگلے کا دن بنائے یا اگلے کا دن خراب کرے غارت کرے ویسے شہر بانو تعریف کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک دوسرے کی مدد بھی کرنے چاہیے مطلب ایک دوسرے کے نہیں انسانوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ آپ جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کو نہیں بتا کہ آپ کی بھی مدد غیب سے ہو رہی ہوتی ہے جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں اور ہمارا ایک عمومی طور پر ایک بہت بڑا طبقہ ہے بلخصوص جو سفید پوش طبقہ جنہیں ہم کہتے ہیں عام الفاظ میں کہ وہ کسی کے سامنے خود سے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں میڈی آککرز بلکل تو آپ اپنے جو فیملی ہے بیسیکلی جو آپ کا اپنا خاندان ہے جو آپ کے عزیزوں کارے میں رشتہ دار ہیں جو دوست ہیں زیادہ حق ان کا ہے ان پر نظر رکھا کریں نظر اس طرح رکھا کریں کہ پوزیٹیو سٹائل میں نظر رکھا کریں جسوس ہی نہیں کرنی آپ نے ضرورتوں کا خیال لکھنا ہے ضرورتوں کا اپنے خیال لکھنا ہے کہ اگر کسی کو ضرورت ہے تو آپ اس کی ضرورت پوری کریں اور پھر ضرورت اس طرح پوری کریں کہ اس کو بعد میں جتلائیں اور آج کی پروگرام کا آغاز بھی ہم اسی اچھی خوبصورت بات سے کر رہے ہیں اور انسانیت کی شمع روشن کرنے والی دنیا کی ایک عظیم خاتون مدر ٹریسہ سبھی جانتے ہیں ان کی ایک کوٹ ہے پہلے میں وہ کوٹ بتا دے تو ہم پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں مدر ٹریسہ کہتے ہیں It is not how much we give but how much love we put into giving یعنی کہ دوسروں کی مدد میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہم کتنا دیتے ہیں بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم کتنے خلوس کتنی محبت سے کسی کی مدد کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کی help کرتے ہیں تو آپ اس کی آنکھوں میں مت دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کی ندامت آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنا شروع کر دو تو آپ کوشش کرو کہ آپ کسی کی help کرو تو دوسرے تک خبر نہ پہنچیں اور آپ اس کی آنکھوں پہ بھی مت دیکھیں وہ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے کسی کی مدد کریں تو آپ کے بائیں ہاتھ کو پتا بھی نہ چلے کہ آپ نے کی help کی ہے اور actually میں help کرنا اسی کو کہتے ہیں انسانیت کی مدد کرنے کا مقصد اور میرا نہیں خیال آج سے پہلے اتنی ضرورت تھی آپ بالخصوص جب ہم جو صورتحات دیکھتے ہیں غزہ میں جو اس وقت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اہل فلسطین پر اسرائیل کی جانب سے تو ان لوگوں کو بھی آپ کے مدد کی شدید ضرورت ہے بالخصوص امت مسلمہ کی مدد کی شدید ضرورت ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم دل کھول کر ہر دردی دل رکھنے والا شخص جو ہے وہ دکھی ہے اس تمام تر صورتحال پر بیاروں مددکار مسلمان پڑھے ہیں مسلمان جو ہیں وہ دعائیاں دے رہے ہیں بولا رہے ہیں لیکن امت مسلمہ کی راہ تک رہے ہیں لیکن کوششیں جاری ہیں اب حالات بہتر ہو رہے ہیں اب سیز فائر کی باتیں ہونا شروع ہو چکی ہوئی ہیں دنیا بھر سے اب تو آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہوئی ہیں اور تباہی و بربادی جو غزہ میں ہو رہی ہے اس پر پچھلے اکتالیس دنوں میں اگر دیکھا جائے تو آج بیالیس دن ہو چکی ہے اور وہاں پر پانی نہیں ہے اور جو بنیادی ضروریات کی سہولت ہیں غزہ میں وہ نہیں ہیں اسفتال تباہ ہو چکے ہیں جہاں پر کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا زخمیوں کا گیارہ ہزار کے لگ بگ یا اس سے زائد ہی ہلاکتیں ہو چکے ہیں جن میں ایک بڑی تعداد بزرگوں کی خواتین کے اور بچوں کی ہے لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہوئے ہیں کیمپس میں موجود تھے کیمپوں پر بمباری کی گئی اب بغیر سائے کے بغیر کسی چیز کے لوگ جو ہیں وہ رات گزار رہے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کل سے بارش کا سلسلہ وہاں پر شروع ہو چکے ہوئے اور تھند اتنی ہے کہ جس سے لوگ پتھر رہے ہیں تھند سے انگریزی میں بولتے ہیں ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ تمام مسائل تو ان کے ساتھ ہیں ہی اس کے اوپر اب موسم کی شدت کا بھی انہیں سامنا ہے کیونکہ سروں پر چھت نہیں ہے اور سردی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے نہ کیمپس ہیں نہ گرم کپڑے ہیں اور جو ویجوالز ہیں وہ ہماری ٹیلی ویجن سکرین پر ویسے تو روزانہ کی بنیاد پر چلی رہے ہیں ابھی بھی چل رہے ہیں آپ صورتحال وہاں کی دیکھ سکتے ہیں کیمپوں کا بھی برا حال ہے جو کیمپ وہاں پر سہولیات کا فقدان ہے معصوم بچے جو ہیں اگر وہ کسی صورتحال میں بچ رہے ہیں تو وہ اس سردی کی شدت میں زندہ نہیں رہ پا رہے ہیں اور یہ بڑا خطر اور صورتحال کس جانب بڑھ رہی ہے اس حوالے سے ہم اپنے ایکسپرٹ سے بھی بات کریں گے اوورال سیچویشن پر ان کا تجزیہ بھی لیں گے لیکن اس ساری صورتحال میں خوش آئند بات یہ ہے جو گزشتہ روز ڈیولیپمنٹ ہوئی وہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہوا سیکیورٹی کاؤنسل کا اور اس کے اندر ہیمنیٹیرین پاوس کی جو قراردات ہے اسے منظور کیا گیا ہے اس قراردات کو اور اس کے ساتھ ایڈ کی اگر بات کی جائے تو الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان میں سائی دارہ ہے جو وہاں پر ایڈ پہنچا رہا ہے اور پہلی خیب پہنچا دی گئی ہے تو ان کے سیکیورٹری جنرل جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے بھی اس موبلے پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گی سابق سفارتکار نائلہ چوہان صاحبہ ان سے بات کریں گے یہ ساری صورتحال کے بارے میں کیونکہ ملکی حالات کے اگر بات کی جائے تو ملکی حالات ہمارے بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں ہمیں بھی معاشی طور پر مشکلات کا سامنا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ دل کھول کر جو ہے وہ امداد کر رہے ہیں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں اسے بھی بات کر لیتے ہیں دونوں کیسے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفارتکار نائلہ چوہان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور الخدمت فاؤنڈیشن کیسے سیکیٹری جنرل سید وقاس جعفری صاحب موجود ہیں سب سے پہلے بات کروں گی میں الخدمت فاؤنڈیشن کے سیکیٹری جنرل سید وقاس آپ کی جانے باؤں گی یہ بتائیے گا کہ ایک پہ پہنچا دی گئی ہے پاکستان کی جانب سے بڑا اقدام کیا گیا ہے الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے امداد میں کون کونسی چیزیں شامل ہیں بہت شکریہ جی میں آپ کا شکر گزاروں کہ آپ نے موقع دیا الخدمت پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے آٹھ اکتوبر سے اپنی ریلیف سرگرمی جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہ خوش قسمت یہ کہ ہماری چار پانچ پارٹنر آنڈیشن غزہ کے اندر موجود تھی اور آٹھ تاریخ کو ہم نے آٹھ کروڑ کے سمان کی ان کو اپروول دی ظاہرہ وہاں بائیس تیس لاکھ کی آبادی ہے ویر ہاؤسز موجود ہیں تو اور الخدمت اس سے پہلے کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں مختلف کرائیسز کے اندر غزہ کے اندر میڈیکل ایڈ کی صورت کے اندر بھی اور فوڈ پیکیجز کی صورت میں اور این ڈی ایم اے کے ساتھ ملکہ ہم تقریباً بتیس ٹرن سمان انہوں نے ہمیں کہا تھا وہ ہم نے ان کو فرام کر دیا الحمدللہ وہ اسلام آباد سے الاریش ایرپورٹ پہنچ گیا وہ ہمارے نمائندیں موجود تھے اس موقع کے اوپر بھی اور ہم نے کمٹمنٹ دے دی ہے ایون ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہمیں اگر کارگو کرنا پڑتا ہے ائر تو میڈیسن کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی ان ڈی اے میں سے کہ ہمارے پاس سامان موجود ہے تو جیسے ہی وہ این او سی دیں گے تو ہمارا خیال ہے کہ ہمیں ایز ہلی ایز پاسیبل پورا جہاز چارٹر کر کے ان ڈی اے میں کے تعاون سے ہم چاہئے گے ہم چیزوں کو سپلائی کر سکے تو یہ اب تک کیا باری کمٹمنٹ ہے الحمدللہ ٹھیک ہے جیوکاس صاحب ہمارے سازی رہیے گا سابق سفارتکار ہے نائلہ چوہان صاحبہ وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی موقع لیتے ہیں اس ساری صورتحال پہ نائلہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ کہیے گا کہ اس ساری صورتحال میں جو لیٹس ڈیویلمنٹ ہے وہ یو این جو اجلاس ہوا کل اس میں ہمینیٹیرین پاؤز کی جو قرارداد ہے وہ منظور کی گئی ہے تو کس قدر یہ ریلیف ہو سکتا ہے اہلِ غزہ کے لیے دیکھیں اُدھر تو ہر لمحے کا ریلیف بہت ہی کیونکہ ان کو تو سانس لینے کا موقع نہیں دی اس طرح وہاں پہ کتو غارت تباہی مچائی جائے تو ایک لمحے کا سانس لینے کبھی موقع ملتا تھا لیکن کیا یہ انصاف ہے یہ ہمیں چاہیے نائلہ چوان صاحب سیز فائر کی بات کی جاری تھی اس سے پہلے اور زیادہ تر جو ڈیمانڈ ہے اور ایکچولی میں ہونا بھی سیز فائر ہی چاہیے لیکن یہ ہمینیٹیرین پاؤز جو ہے اس کی قرارداد منظور ہوئی ہے کیوں سیز فائر تک نہیں آ رہے ہیں معاملات دیکھ کے سیز فائر تک آ جائے گا میرا خیال ہے ابھی جو یہ پریزیڈنٹ بائیڈن اور پریزیڈنٹ شیزن پنک کی ملاقات ہوئی ہے پرائر ٹو اپک سمیٹ اس کی بھی جو ہے اس میں بھی یہ موضوع چھڑا گیا ہے تو جب آپ کی بڑی پاورز اس مطلے کو بسکرک کرتی ہیں اور ادھر آسیان کیونکہ اپک اس دیتی کی اسیا پیسیفک تو آسیان کے ڈیفنس میں لسٹرز نے بھی جو اسیز فائر کال کی ہے انشاءاللہ میرا خیال ہے وہ بھی ہو جائے گی ٹھیک اچھا نائلہ صاحبہ غزہ کی تباہی و بربادی پر بلاخر اقوام متحدہ کو ہوش آ ہی گیا ہے اور سلامتی کاؤنسل نے پہری بار غزہ پٹی میں انسانی برادوں پر جو سیز فائر ہے اس کی قراردار جو منظور کر لی گئی ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب معاملات تھوڑے بہتر ہوں گے سیز فائر ہو جائے گا اور کیا ٹیمپریری سیز فائر ہی اس معاملے کا حل ہے کیا ہم کوئی پرمننٹ حل کی جانے باغے نہیں بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ بڑھیں گے مطلب ابھی سٹیپ تو ابھی تو یہ ہی کافی اہم ہے لیکن یہ پرمننٹ سلوشن تو ہو نہیں ہے کس طرح ہو نہیں ہے ابھی ڈسائیڈ نہیں ہوا تو نیشن پہ بھی ڈسکاس ہو رہا ہے کہ ان کو حق دیا جائے ان کی خود ارادی جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں اگری کی گئی تھی وہ انہیں دی جائے لیکن آپ دیکھیں کہ اب یہ جو سپر پاورز ہیں وہ بھی گفتگو کر رہے ہیں اس موضوع پہ یہ شیزن پنگ صاحب کا پہلا وزٹ ہے اس سال میں اور یہ ملاقات جو پریزیڈن بائیڈن سے ہوئی اس میں انہوں نے گزہ کا موضوع چھیڑا ہے اور اس میں بائیڈن صاحب کا ریپورٹڈ لی یہ کہنا ہے کہ جی چائنہ اپنا اثر اور سوخ استعمال کرے کہ ایران اس میں شامل نہ ہو یا وہ پوش بنا ہی نہ کرے لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرح کا قطع غارت ہو رہا ہے it's not very simple کہ آپ کہیں کہ یہ حصہ نہ لے یا وہ حصہ نہ لے آپ نے تو جو تباہی بے دھہڑ جس سے کہتے ہیں دھڑھلے سے جو کر رہے ہیں نائلہ صاحب آپ نے یہ تباہی کا ذکر کیا ہے اور یقیناً وار کرائمز ہوئے ہیں وہاں پر اس حوالے سے بھی ایک سوال میرے پاس ہے آپ سے کریں گے سوال لیکن اس سے پہلے سعید وقاس صاحب سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں وقاس صاحب یہ بتائیے گا کہ امدادی کیمپس پاکستان میں کہاں کہاں پر لگے ہوئے ہیں تاکہ ہمارے وہ ویوبرز جو دیکھ رہے ہیں اور جو امداد پہنچانا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے آپ سے رابطہ کریں اس وقت تقریباً 150 کے قریب ازلا کے اندر ہماری ٹیم میں متحرک ہیں اور ہر جگہ یعنی فیزیکل کیمپس بھی موجود ہیں اور ظاہر ہے آج کل چونکہ دنیا بہت ڈیجٹر ہو گئی ہے تو آپ کسی بھی ذریعے سے وہ ویب سیٹ بھی ہو سکتی ہے وہ آپ کی موبائل فون ایب بھی ہو سکتی ہے بینکوں نے ہمیں سہولیات فرام کی ہیں تو ہم لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ابھی ایک بہت بڑا کام ہونے جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ سیز فائر انشاءاللہ امید جند ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک بہت بڑا ڈیزاستر ہے جو ہو چکے انشاءاللہ دنوں کے اندر اور مستقل ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہم میں اس وقت دو عرب روپے کی کمیٹمنٹ خدمت نے پاکستانیوں کے بہاب پر کر دی ہے اور اس میں ہم نے اپنی مسئلہ اس وقت ہم دس ایمبولنس کو تیار کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہمیں این او سی ملے اور عالمی ادارے اس پر کوئی یعنی وہ کر لیں فیصلہ کر لیں تو ہم ایمبولنس سے اس وقت تیار کر رہے ہیں فیلڈ آسپیڈل کے حوالے سے ہمارا انٹرنیشنل میڈیکل ایسوسیشن اور آئی سی آر سے جو ریڈ پریسنٹ ہے ان سے رابطہ ہے کہ اگر اندر نہ بھی صحیح تو رفعہ کی قریبی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ایسے کریٹیکل مریض ہیں ہمیں کسی دریئے سے پہنچائے جا سکے ملیشن گورنمنٹ سے ہم رابطہ کر رہے ہیں کہ ان کے دریئے سے کچھ چیز ہو سکے تو یہ مختلف اقدام آتے ہیں ہاں ایک اور اہم چیز میں ہم بتانا چاہوں گا وقاسہ بیانی کہ ابھی تک جو امداد الخدمت فاؤنڈیشن کی ہے وہ صرف رفعہ کراسنگ تک ہی ہے غزہ میں وہ امداد نہیں پہنچی ہے ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ جو سمان پہنچا ہے پاکستان انڈیئے میں افواج پاکستان کے دریئے سے اب یہ اندر جانا شروع ہو گیا ہے ایک علمیہ یہ بھی ہے کہ عام حالات میں پانچ سو ٹرک روزانہ جا رہے تھے اس کرائیسس کے شروع ہونے سے پہلے اور اس وقت جو ہے کہ میرے پاس تارہ ترین معلومات ہے کہ بمشکل پچاس ساٹھ ستر ٹرک جو ہے کہ وہ اسرائیل جانے دے رہا ہے بہت مشکل وہ بھی ٹائٹ سکروٹنی کے بعد آپ اس سے اندار لگائیے کہ کتنا سلو اس وقت جو ہے یہ چیزیں گڑ جو ہے کہ ہم پہنچ رہی ہیں بہت ہم پوری طرح تیار ہیں کوئی دو ہزار چھے سو چھوہتر ڈاکٹرز میں ٹھیک ہے بہت شکریہ وقاس جعفری صاحب آپ نے وقت دیا اور بہت خوبصور ایک اقدار ہے الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں یا دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستانی اور بالخصوص الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ پیش پیش ہے اور ایک بڑا بہترین اقدام کر رہی ہے وہاں تک یہ پہنچائی جا رہی ہے ایڈ اب دعا یہ ہے کہ اندر جو غازہ میں لوگ موجود ہیں ان تک بھی یہ ایڈ پہنچ سکے نائلہ چوہان صاحبہ ساتھ ہے ہمارے یہ ظلم و بربریت کی انتہا کی جا رہی ہے اسرائیل کا جو وار کرائم کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں وار کرائم کیا جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے اس کا ٹرائل کون کرے گا یہ نیتن یاہو کو کون کا ٹہرے میں لے کر آئے گا دیکھئے پہلے ایک یو این ریزولوشن ہوئی تھی 1953 نویمبر میں جس کا نام تھا یونائٹنگ فو پی وہ جو ہے نا کیونکہ اب تک آپ دیکھیں کہ ہم جب لانس دسکشن ہوئی تھی اس موضوع پہ ہم نے گفتگو کی تھی کہ سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کی کیا ہمیں اور جنرل اسیمبلی کی جو ایس ریزولوشن کی کیا سیکیورٹی کاؤنسل کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ویٹو کی خواب اور اس طرح جو ہے انساف مستحق لوگوں کو نہیں ملتا تو یہ جو ریزولوشن تھی یونائٹنگ فو پی ان نائٹنگ فو پی وہ ایک بڑا اچھا پلیٹفورم بن گیا کہ اگر یون سیکیورٹی کاؤنسل یہ اگریشن اور کسی بھی جنگ و غدر کو روپنے میں ناکام ہو تو وہ زمیداری پھر جنرل اسیمبلی پہ آتا ہے اور جنرل اسیمبلی پھر اس پہ جو ہے وہ ایکشن لینے کا ایکشن لینے کا تو آپ دیکھیں کہ یہ یونائٹنگ فو پیس جو ریزولوشن ہے اس کا نائٹنگ فو پیس سے اب تک بارہ دفعہ استعمال ہوا ہے جس میں سے چھ دفعہ پلسٹین کے اوپر تو وہ بھی اس پہ بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ اگر وہ استعمال ہوتی ہے اور پھر جنرل اسیمبلی اس پہ وہ ایکشن لیتی ہے تو پھر اسرائیل کے اوپر جو ہے جو اس نے وار کرائمز کیے ہیں اس کا بھی ذکر ہو نائلہ صاحبہ یہ کہیے گا کہ ساری سیچویشن میں مسلم امہ کا بالخصوص ہم ذکر کرتے ہیں کوئی ڈیسائزیو ایکشن وہاں سے نہیں آ رہا ہے زبانی جمع خرص کی بات کر لیں صرف ایسی باتیں ہو رہی ہیں یا علامتی جو اجلاس ہیں وائی سی کے وہ ہو رہے ہیں تو کیا کردار ہونا چاہیے تھا کس طرح کے فیصلے آنے چاہیے تھے جو نہیں آئے دیکھئے میں یہ سوال کو اور طریقہ سکتے ہیں کیونکہ میں نے یو این میں کام کیا ہوا ہے بسکلی جو میمبر کنٹریز خاص طرح امہ جس کو آپ امہ کہتے ہیں بسکلی اوائی سی کی آپ بات کر رہے ہیں یا ایرب لیگ ایرب لیگ نے بھی اپنے اس میں بہت سٹرانگ کنڈمیشن کی اوائی سی نے بھی لیکن جب آپ کہتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اب وہ خود تو اپنی فوجیں نہیں بھیجیں اور اگر بھیجیں گے تو جس سے ابھی بائیڈن صاحب کہہ رہے گی جی ایران کو کہیں وہ اس میں مداخلت نہ کریں تو وہ اس طرح سے آپ کو روک رہے ہیں کہ آپ اس جنگ میں شامل ہو جائیں اگر آپ جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو پھر اس کے اثرات بہت نیگٹیو ہوں گے اور بہت سی اور معصوم جانتے ہیں اور قتل و غارت مزید بڑھے گا سو آپ کو ڈپلومیٹک مینز کے ساتھ ہی پریشر کرنا ہے اور وہ پریشر جاری ہے اور اب یہ جو اور پلیٹفورمز کی بات ہو رہی ہے اور جو اب جو بائیڈن صاحب کا شیزن پنگ صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اور پھر آزیان کے جو ہے دیفنس مینسٹر اپیک سیشن لے یہ بات ہوئی ہے اپیک کی ابھی سمیٹ ہونے والا ہے جس کی لیے شیزن پنگ صاحب گئے ہیں وہاں کلیپورنیا تو اس کی اور بھی جو ہے ایک ہیسٹورک بیلیو بھی ہے کہ سین فرانسسکو میں نائنٹین پورٹی پائی میں یہ یو اینایٹڈ نیشنز کا آغاز ہوا اور اب سین فرانسسکو میں یہ اپیک سمیٹ ہو رہا ہے اور اسی ٹائم پہ ہو رہا ہے جبکہ اکتوبر میں اسٹیبلش ہوا تھا تو آپ سکتی کہ اس کی ایک ڈوال سگنیفیکنس ہے اپیک سمیٹ ہے جب اپنیٹ اسٹیبلشمنٹ پہ بنایا گیا تھا تو ایک دوہلی زمداری ہو گئی اور اس پہ جب آسیان کی ڈیفنس پی نے سیز فائر پہ جو ہے وہ کال موسیقی موسیقی آپ نے بلکل صحیح نشان دہی کہ اس وقت جو امریکہ میں موجود ہیں اور یقینا جو اور موجود ہوں گے اہم ملاقات ہوں گی اور ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس مسئلے کا دیر پاہل نکلے بہت شکریہ آپ نے پاکستان کو وقت دیا اور جو سیچویشن ہے پلیسٹین پر اپنا موقف پیش کیا اور ویسے نائلہ چوہان صاحبہ نے یہ فرمایا کہ ہم جو ارب کنٹریز ہیں یا جو امت مسلمہ کا ذکر کرتے ہیں تو ڈائریکٹ وہ اپنی افواج نہیں بھیج سکتے نابجوانی چاہیے لیکن کم از کم جو سفارتی تعلقات ہے وہ منقطع کر دیتے جس طرح ساؤد امریکن کنٹریز نے کیے بار آزی کھل کر سامنے آجاتے کھل کر کچھ بول دیتے اب وقت ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ملکی صورت حال پر بات کریں گے دیکھتے رہیے سنو پاکستان سنو پاکستان ملکی ملکی مرشد کامیاب ہو گئے ہیں پاکستان نے تمام اہداف پورے کر لی ہیں اور سٹاف لیول جو معاہدہ ہے تیپ آگیا بلکل اچھی بات پر تجزیہ لے لیتے ہیں مہارے معیشت ڈاکٹر خاکان عجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر پاکستان نے آئیم ایم 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 پاکستان کو آئیں گے ڈیٹ لینا کوئی اچھی چیز نہیں ہے مجھے معلوم ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں اوہو جی یہ تو دیٹ ہے تو آپ کیوں ایسا کہتے ہیں میں اس لیے ایسا کہتا ہوں کہ یہ تقریت دیتا ہے پاکستان عام عوام کو کوئی آنے والے دنوں میں ریلیف مل پائے گا آپ نے بہت اچھا سلکیا آئیم ایم 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 پاکستان کا جو بجٹ ہم نے بنایا چار سو سٹھ سٹھ ارب روپے کی ہم 9.3 ملین فاملیز تر جائیں گے پیٹرول کی قیمت میں 50 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 35 روپ رورل اکانومی پک اپ کر رہی ہے میرے خیال میں ویٹ ٹوٹن رائز اچھی آرہی ہیں اس کی وجہ سے تھوڑی سی تقویت ملے گی لوگوں پو انفلیشن ابھی بھی بڑی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قیمتوں کا بڑھنا ہے وہ 27 بڑھنا ہے تو یہ کم ہے 31 بڑھ آدمی کے لیے کوئی تقویت کی بات نہیں ہے جو میجرز انڈر دی آئیم ایم ایجیس بلکل اور خاکان عجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ معاملات بہتر ہو جائیں آڈیو آجائے ملکی ملک کی مہاشی صورت حال نہیں تھا حال بالکل نہیں تھا لیکن یہ کوئی دیرپا solution نہیں ہے آپ جب تک اپنی economy کو رائیٹ ٹریک نہیں لے کے آتے جب تک ہم لوگ sustainable جو معاملات ان کی ذہنب نہیں جاتے تو تب تک یہ ہر عرصہ دیتنے کے بعد ہم لوگ اسی پوائنٹ پر کھڑے ہوں گے اور امداد کی ضرورت ہوگی پیٹرل جب بڑھایا جاتا ہے تو بہت زیادہ بڑھا جاتا تھا 10 روپے 12 روپے 14 روپے کم کیا جاتا تو 2 روپے 4 پیسے پیٹرل کم ہو ہے ڈیزل 6 روپے 47 پیسے سکتا کم ہونا چلیں کچھ تو ریلیف ملے لیکن اچھی بات ہے اصل مسئلہ وہ یہ ہوتا ہے کہ قیمتیں کم ہوتی ہیں عوام تک ریلیف اس طرح سے نہیں آتا ہے خاکان عجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ان سے بات کر لیتے ہیں خاکان صاحب اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جو معیشت جب بہتر ہوتی ہے تو اس کا اثر عام آدمی تا کیوں نہیں پہنچتا ہے دوسرا ایک اور اہم معاملہ جو ایک اور اہم ایشو وہ سرکلر ڈیٹ کا ہے آئیم ایم ایف نے زور دیا ہے کہ جی انرجی سیکٹر کی بڑھانے یا گیاب کی قیمت بڑھانے سے یہ ایک جز ہے جس سے آپ سرکلر ڈیٹ کی جو فلو ہے یعنی کہ جو بڑھنا یا سیکنڈ یا 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 کام کر سکتے جب تک کہ آپ ایفیشنسی میجرز نہیں لیں گے چوری کو نہیں روکیں گے ٹی ڈی کے رجیم کو ٹھیک نہیں کریں گے اور سب سے بڑھ کے اپنے ڈسکوز کو پرائیوٹائز نہیں کریں گے جن کو پرائیوٹائز نہیں کریں گے سوی کمپنیز کو پرائیوٹائز نہیں کریں گے یہ مسئلہ نہیں ہوگا یہ مسئلہ دیر پا سٹرکچر ریفارمز بانگتا ہے آپ ابھی ٹھیک جانے پر سٹرکچر کام کرنا ہمارا کام ہے پاکستان کے ڈاکٹرز کو پاکستان کی سرجری کرنی چاہیے ان ڈاکٹرز کو ایمپلائی کرنا بھی حکومت کا کام ہے جیسے وہ آئی ایم ایف کو ایسی کام ہمیں کرنا چاہیے آئی ایم ایف نے اپنے ایمکان ظاہر کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کی کمی آئے کیسے کمی آئے گی کتنی آئے گی اگر ہماری حکومت ختم نہ ہوتی تو جو ڈالر ہے وہ 40 سے 50 روپے پر ہوتا ایسا ممکن تھا بزارش ایسے ہے کہ پاکستان کی اس وقت انفلیشن ہے 31 سی ستمبر میں کم ہو کے 27 سی 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 پاکستان انفلیشن کی شرح ہے جو کہ ہم فکس کرتے ہیں یا ہم سوچتے ہیں ایک ٹارگٹ انفلیشن کا اس میں بہت وقت لگے گا ابھی بھی ہماری جو پرائیسنگ ہے وہ پچھلے سال کے مطابق اگر ہم آوریج آوٹ کریں گے تو شاید 22 23 24 25 کریں گے یہ بہت بڑا ہوا ہے ای ٹھنگ کنسسٹنٹ میجرز لیتے رہنا چاہیے ایمپورٹی انفلیشن کو سنبھالنا ہے لوکل سپلائز کو بڑھانا ہے لوکل پیداواری صلائیت کو بڑھانا ہے دیکھئے لانگ رن میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی کرنسی کو سٹرانگ کرنا چاہتے ہیں اس کا سادھا طریقہ جو ہے وہ بہت آسان ہے آپ اپنے ملک کی پیداواری صلائیت کو بڑھائیے آپ دنیا کچھ چیزیں بیچھے ایکسپورٹ سے ڈالر لائیے صلائیت وقت کی لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ جاتے 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 جواب دے دیں ایک اور بڑے اہم بات جو وفت نے اٹھائی اور گورنمنٹ سے کہا ہے ریٹرن ٹو فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مارکٹ ریٹ تہہ کرتی ہے تو ڈالر کی جو پرائیس ہے وہ اوپر ہی جاتی ہے اگر پاکستان میں ہم انشور کریں گے جو چاہیئے ورل بانک سے ای بی سے ای بی سے کمرشل فانانسنگ کے جنیوہ کے وہ آتے رہیں گے سپلائی سائی بیتر رہے گی ڈالر ایک آرگینکلی بانڈ میں موو کرتا رہے گا پاکستان میں اور کارنسی ریلیٹیبلی سٹیبل رہے گی لیٹس آئی ایم ایس کے پیسوں کے بعد یہ پیسے آئیں تاکہ ڈالر آرگینکلی ایک کمفٹیبل ایک لیولز پر موو کرتا رہے گا بہت شکریہ کھا خان عزیب صاحب آپ نے وقت دیا اور اس وقت جو ملکی موشی صورت حال وزی پیش کیا اور جو ساری ٹیکنیک ایلیٹیز ہیں اس کے بارے میں بتایا تھا کہ عوام آسانی سمجھ سکے ابھی وقت تو ایک بریک آب کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان کے جو لیجنڈز ہیں آج ہم جس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی ٹی و انڈیسٹری کی بڑی لیجنڈ معروف اداکار شفی محمد جن کی آج برسی ہے اور ہم ٹریبیوٹ دے رہے ہیں سنو پاکستان کے اس پلیٹ پارم سے کر چکے ہوئے اور دو زبان کے بھی تھے اور اس کے ساتھ سندی زبان کے بھی ٹرام تھے بڑے ورسیٹائل ایکٹر بڑے شاندار بڑے خوبصورت ایکٹر اور ریڈیو سے انہوں نے اپنے جو کریئر کا آغاز کیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ دراما انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہوئے اور میرے خیال سے ان کے جو فان ہیں ان کے جو چاہنے والے ان کی بڑی تعداد پاکستان میں موجود ہے جو ابھی بھی ان کو مس کرتے ان کو یاد کرتی ہے ادا شفی محمد شاہ آج ہم ان کی بنا رہے شیربان اپنے ان کے ڈراما دیکھی ادا بہت شاندار ان کی ایکٹنگ تھی اور 2007 میں غالباً اس دنیا سے رکھتت ہوئے اور جو ان کی تاریخ پیداعش پیداعی جا رہی ہے 1949 پیسے ہماری دراما انڈسٹری ہم ذکر کرتے ہیں تو پاکستانی ڈراما انڈسٹری is one of the best in the world اور بڑے ہی کمال قسم کے لیجنڈ انڈسٹری نے اس مول کو دی ایکٹنگ کرتے ہیں اس پر سما جاتے ہیں اس کریکٹر کے اندر اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے ترجات بلند کرے بڑے بڑے برسیٹائل ایکٹر پاکستانی ڈرامی جو ہے ان کے سٹوری لائن کی بات کی جائے ان کی کریکٹر کی بات کی جائے کریکٹر کی ایکٹنگ کی بات کی جائے اور وہاں پر کلچر دکھا جاتا تھا پاکستانی بہت خوبصورت اور ایک ٹائم تھا شایر بارو اب شاید فیمبلی میں زیادہ تر بہت بیٹھ کے پورے فاملی درامی دیکھا جاتے ہیں بلکل اور ان کے کریکٹر کے ساتھ اسوسی ہوتی تھی پتہ چلتا تھا کہ ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے اور وہ بڑا دل پہ اثر رکھ کر درامے بند کی جاتے تھے کہ ہم جو ہیرو ہیں وہ بہت پریشان ہے یا جو ہیروین ہے وہ بیمار ہے تو میں نے اکثر لوگوں کو کچھ کہتے ہو سنائیں کہ میں مجھے فلان ہیروین بہت پسند ہے اور وہ مر گئی اور Episodes ڈسکس ہوتے تھے پروگرام کی صورت میں Episodes کو ڈسکس کرتے ہیں کرتے ہیں پسند بھی کرتے ہیں لیکن جو فیملی کے اندر بیٹھ دسکشن ہوتی بہت مزی ہوتی تھی اس پر بڑی آتی تھی آپ اتنے سیریus ہو جاتے تھے کہ آپ گھر میں دوسر سے لڑتے بھی تھے اس سے پہلے مارے سیریus ہو جائیں ہم بریک لے لیتے تو واپس آئیں کے بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے سنو پاکستان سنو تو ہے نردو ریم کی مانا جبتے جبتے آپ بنی میں شاہ سنسوں کی مانا پہ سمروں میں پیتا سنسوں کی مانا پہ سمروں میں پیتا مانا اپنے من کی میں جان اور پی کے من کی رام سنسوں کی مانا سمروں میں پی کا نام واغ 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 کیا بات ہے سنسوں کہتے ہیں پن کسی کی میراس نہیں ہے ناظرین اور یہ تو پتا چل چکا ہوگا کہ یہ مٹی کتنی زرخیز ہے اور آج ہم ملاقات آپ کی کروا رہے ہیں ایک ایسے نوجوان ٹیلنٹیڈ چک سے ویسے اب تو کسی تارف کے موتاج نہیں رہے ہیں آواز آپ سب نے سن لی ہے محمد بجا بجاییو بجایو مزدوری کرتے ہیں ہم یہ الگ شوق ہے وہ الگ کام لیکن ہر بندے کا ایک شوق ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ کسی مقام پہ جائے ٹیلنٹ کی قدر کرنی چاہیے مجھے تو یہ خوشی ہے کہ پوری دنیا میں میرا نام ہوئے اور لوگ پیار کرتے ہیں میرے سے جو بھی دیکھتا ہے باہر بھی دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے آپ کو کہیں دیکھا ہے حالانکہ ان کو پیشان میں نہیں آتا لیکن آپ کی پہلی ویڈیو جب بائرل ہوئی تو اس کے بعد جو ریاکشن آیا وہ کیا تھا آپ کو کیسے محسوس ہوا میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے پوری دنیا کا نمبر ون سنگل نمبر ون نہیں پوری دنیا کا نمبر ون یعنی کہ میرا نمبر پوری دنیا کے پاس چلا گیا اتنی کالیں آ رہی تھی کہ میں خود اران ہو گیا کیا آپ بات ہے باہر سے بھی ہسے بہت سے اتنی محبتیں اور اتنی دعائیں ابھی بھی بہت پیار کرتے ہیں لوگ آپ کی آواز کو ملایا جاتا ہے میں بچپن سے استاج کو سنتا رہا ہوں اور ان کے ہی بچپن میں کسی سے یہ ہمارا خاندہ نکام ہے والی صاحب میرے بانسری وجہدلی اسی لیے سارے بھائی ہم گاتے ہیں تو محمد علی صاحب کتنی ریاست کرتے ہیں دن میں کیونکہ جب حالات انسان کے مشکل ہوں وہ روزگار بھی کمانا ہو اور ساتھ ساتھ گانا بھی گانا ہو اصل میں تو یہ روزگار تو ایسا ہی ہوتا ہے دنیا کا سلسلہ مگا ہی جتنی ہے پھر بھی ہم اس کو سیڈ پہ کر کے اپنے گانے کو اگرخ ہم کچھ سننا چاہیں گے آپ سے ستاج کی ایک چیز سنا دیں دیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدید ہمارے forte دکھ سکھ پاؤنی نا تیرے بیننی لگتا دل میں ناڑھو لینا تیرے بیننی لگتا دل میں ناڑھو لینا دل کرو دے بٹھی خبرت میسے لی کرنائیں بے پرویاں دل تنوں دے بٹھی خبرتوں میسے لی کرنائیں بے پرویاں کتے واد کسما تنوں یا بکدے نہیں آیاں آج جانا ستا آوستان پیار دا ایرتا سوڑیاں مُڑنے یوں آنیاں تیرے تیرے بیننی لگتا دل میں ناڑھو لینا تیرے بیننی جینا مر جانا ناڑھو لینا جانیاں ہانیاں تیرے بیننی لگتا دل میں ناڑھو لینا تیرے بیننی لگتا دل میں ناڑھو لینا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ستاج کے ساتھ لوگوں نے میری تصویر لگائی ہوئی ہے جو سب سے بڑی میری خوشی ہے وہ تو بننا بنانا تو مقدر کی بات ہے جو ملنا ہے جو بننا ہے بننا ہے جو میری خواہش حاصل تھی ہے جو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پسند کرتے ہیں محمد علی آپ نے گانے کو اپنا پیشنہ کیوں نہیں بنایا ابھی بھی آپ بیچتے ہیں وہ وائپرز نہیں ابھی میں بڑے رابطے کمپنیوں کے ساتھ بھی کام کیے اچھا ان کے وہ کہہ رہے تھے کہ کام کرو ہمارے ساتھ بائر کی یوکے کی کمپنی بھی تھی تو ان کے ریکارڈ بھی میں نے کیے گانے پھر میرا موبیل بیچ میں گم ہو گئے تھا سارے رابطے بند ہو گئے تھا اس کی وجہ سے تھوڑی ٹینشن آگی تو انشاءاللہ میری تو لگاؤ ہے اور رہ گئے آگے میرے نصیب مقدر مڈی خوبصورت آواز تھی اللہ نے آپ پہلے اپنا کوئی واقعہ تو بتائیں کہ جب آپ گاہ رہے تھے اور کسی نے آپ کی ویڈیو بنا کے چڑھا دی انٹرنیٹ پر نہیں نہیں وہ انٹریوی لیا گیا تھا اصل میں وہ میں کام کر رہا تھا تو وہ آگے میڈیا والے اچھا انہوں نے کہا کہ یہ وہ لڑکا تھا وہ اچھا اچھا بڑی مہربانی اس کی وہ جدھر بھی تو میں نے بڑی سیدھ کی یار کہ میں انٹریویو نہیں کرتا کیونکہ سب آتے ہیں اپنا فیدہ اٹھاتے ہیں اور چلے جائے انہوں نے کہا بھائی میں اپنا فیدہ نہیں تیرا بھی فیدہ ہو تو بڑی چیز بیانس کے بعد اس نے پھر نراز ہو کے جانے لگیا مجھے اچھا نہیں لگا میں کہا اچھا چل بھائی آجائے تو پھر آپ نے گھانا گھا دیا اور اس کے بعد آپ بھائی رہو گے پھر پوری دنیا میں پھون آنا شروع ہو گے آپ کی آواز اتنی خوبصورت ہے کہ ہمارا دل کر رہا ہے کہ باتیں کم کریں اور آپ سے گھانے زیادہ سنیں تو ہم پھر کچھ سننا چاہیں گے آپ اصل میں تو ہم رات کو گھا دیں لیکن یہ بھی ہمارے لیے بڑا مسئلہ صبح صبح جانا چلیں یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے موسیقی 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 تے تو جانڑ مگ دیتا رے ہر شے کمال تو بے مثال نہ کی صفت کران تو سامنے جے ہوئے دن کے دا تینو بیکھی جان یارہ تیرے تو سوڑا دنیا پھیکونا موسیقی اپنے دل کے دنیا ہونا ایس تو سونی اور کی ہوڑی اپنے دل کے در گیا ہونا کب شے کمال تو بے مثال نہ کی شفت کران تو سامنے جہوں میں دل کے دا تہلوے کی جان یارہ تیرے تو سوڑا دنیا تھے کوئی نہ تو سوڑا دنیا تھے کوئی نہ کیا بات ہے زی بہت خوبصورت تو محمد علی صاحب آپ بتا رہے تھے کہ بھی باہر کے کچھ لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا رابطہ کیا ہے لیکن خالی رابطے ہی کر رہے ہیں ابھی تک موقع نے ملا باہر کے کسی ملک میں جا کے گانے کا دیکھو جی کوئی لے کے جائے گا تو میں جا سکتا ہوں ایسے تو مجھے کمپنیز نے آپ سے جب کانٹیکٹ کیا تھا تو وہ آپ کو باہر لے کر جانے کی بات ہوئی تھی باتیں ہوئی ہیں انہوں نے گانے رکار کر رہے ہیں پیسے بھی دی انہوں نے تو اچھے پیسے ملے آپ کو اچھے یہ پچار زار چالیز زار بھی گانے کا تو محمد علی صاحب دن میں کتنی دیر ریاست کرنی پڑتی ہے یہ تو بھائی جب میں اٹھتا ہوں اس سے بعد گھنٹے بعد کام شروع ہو جاتا کام شروع ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی گانہ یاد آتا رہتا ہے محمد علی وہ آپ گالیں گے سانوک پل چیننا گالیں گے لیکن کوشش کریں گے اور سرگم بڑی آپ اپسورت گاتے ہیں نوسرط پتہلے خان کی ہمارے تو سپیشل ریکویسٹ آ رہی ہے محمد علی صاحب سرگم کی ایک روکویسٹ آ رہی ہے تو ذرا کچھ زبادہ سرگم سنا دے کسی کا یار کسی دا یار نہ بچھتے موسیقی آ رہی ہے موسیقی آ رہی ہے موسیقی 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 مولنائے دل دے بیروں وہ کئی بیت گیا مر ساتھا سنک پل چین نہ دے سنک پل چین نہ دے سجنہ تیرے بینا سجنہ تیرے بینا سڑک لیا جین یوں لگنا سڑک لیا جین یوں لگنا سجنہ تیرے بینا سڑک لیا جین یوں لگنا 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 آپ نے اتنا خوبصورت گایا ہے اور لائیو گانا اور استاد نصرت فتح علی خان جیسا گانا بہت بڑا چیلنج گانا یہ سب سب والا معاملت ہمیں نہیں بتا میں نے آپ کو خوش کر دیا دن تو نہیں کر رہا کہ ہم آپ کو اجازت ہیں لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے لیکن بہت اچھا لگا آپ نے سنو پاکستان کو وقت دیا آجیں گے کوئی ایسی بہت آجیں ضرور ایک اور نشیست رکھیں گے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کسی اور چینل نہیں ہے کتنے عرصے کے بعد آپ آئے ہیں کس چینل میں چینل کو تو بہت فون آتی ہے اصل میں میں جادہ نہیں جایا کہہ رہے نا آپ پاکستان کا ٹیلنٹ ہے ہمیں بہت دل کرتے ہیں صبح صبح وہ بھلاتے ہیں نا تو پھر صبح صبح مارا موڑ نہیں ہوتے گا بہت شکریہ آپ نے میں وقت دیا آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں طلبہ کا دن بنایا جا رہا ہے اور آج کے دن کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر میں طلبہ کے حقوق پر بات کی جائے اور اس پر تقریبات کا احتبام بھی کیا جاتا ہے اور اس کا تیم بڑا زبرس ہے اور وہ لفظ ہے فیل یعنی کہ فرسٹ اٹیمٹ ان لرننگ واہ واہ کیا بات فیل کا جو یہ خود سے انہوں نے میرے خیال سے ہاں بلکل اور ویسے صحیح معنوں میں مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم لوگ زندگی میں فیل ہونا نہیں سیکھتے ہیں ہارنا نہیں سیکھتے ہیں تب تک ہم جیت کیسے سکتے ہیں ہار کو اچھپ کرنا میرے خیال سے ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک فیلیر ضرور ہوتا ہے اور وہ فیلیر اس کو ہمت دیتا ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی نیاد برطانوی طالبہ محنور چیما جو برطانیہ میں جنرل سیٹیفیکیٹ آف سیکنڈر ایڈوکیشن یعنی جی سی ای سی کے چونتیس مزامین میں 99 فیصد مارکس حاصل کر چکی ہیں اور یہ بڑا ہی شاندار کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے تاریخ رقم کی ہے ان سے بات کرتے ہیں اس دن کے حوالے سے محنور ویلکم ٹو سنو پاکستان کسی آپ محنور آج سٹوڈنٹس کا دن بنایا جا رہا ہے تو آپ کیا کہیں گی آج کے دن کی مناسبت سے آج کے دن کے حوالے سے what's your message میں کہوں گی یہ بہت ہی پروڈکٹیو بہت ہی اچھا دن ہے اور اس طرح کی پروگرامز بچوں کو بہت انسپائر کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں میں کہوں گی کہ یہ پاکستان کو بھی اس دے کو بہت سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور اپنے طلبہ کو سمجھانا چاہیے کہ education is the only way forward ٹھیک ہے مانور جیسے آج طلبہ کا دن منایا جا رہا ہے اس میں طلبہ کی حقوق پر بات کی جاتی ہے سٹوڈنٹس کی جو حقوق ہیں ان پر آواز اٹھائی جاتی ہے آپ کیا سمجھتی ہیں سٹوڈنٹس کی حقوق جو ہیں وہ کس طرح سے انجام دینے شاہیے اور teachers کا کیا اس میں کردار ہے میں کہوں گی کہ teachers جیسے teachers pens books children یہ فور elements جو دنیا کو change کر سکتی ہیں تو teachers کا بہت بڑا رول ہوتا ہے بچوں کو انسپائر کرنے میں اور یہ اس کردار کو definitely منانا چاہیے بلکل مانون دوسرا ایک environment کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں اس کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے تو طلبہ کو کیسا محول ملنا چاہیے جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے نکھار سکیں کس طرح کا specific environment چاہیے سٹوڈنٹس کو میں بہت لکھی ہوں کہ میرے پیرنٹس نے مجھے اسطح کا environment دی ہے جہاں میں excel کر سکو اور میں کہوں گی کہ ساہے پیرنٹس کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو ایک پیسفل لرننگ environment ملے اچھا مانور آپ کتنی دیر سٹوڈیز کرتی تھی یہ بتائیں اور دوسرا یہ کہ آپ کو آپ کے پیرنٹس کی جانب سے کتنا پیار کتنی سپورٹ ملی جس پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس حد تک آپ نے محنت کی اور آپ ماشااللہ سے اے پلاس گرد آپ نے حاصل کیا میرے پیرنٹس نے ہمیشہ میری بہت انکنڈیشنل سپورٹ کیے میری مادر نے ہمیشہ میری ایڈکیشن میں میرا ساتھی ہے اور میرے ساتھ بیٹھ کے ڈیسیزنز کی ہیں اور ہم نے اکٹھے پڑھے گئے اگزام کی ہیں پیرنٹس کو کیا پیغام دیں گے آپ کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو کس طرح سے سپورٹ کریں اگر کوئی ویک ہے سٹیڈیز میں تو سٹیڈیز میں اگر میں کہوں گی کوئی بھی ویکنی ہوتا صرف یہ ایفرٹ کی بات ہوتی ہے اور مینٹیننس کی بات ہوتی ہے تو اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو ٹھیک انوائرمنٹ دیں اور ٹھیک ریسورسز دیں تو ہر بچہ ایکسیل کر سکتا ہے میشہ مانور اس سال کا جو تھیم ہے وہ ہے ورڈ فیل یعنی کہ فرس اٹیمٹ ان لرننگ تو آپ تو کبھی فیل ہوئی نہیں ہیں تو جو فیل ہو جاتے ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہے میں کہوں گی کہ اپنے فیلیر کو کبھی بھی اپنے سرپن آؤٹ ہا لیں ہمیشہ فیلیر کو ازا لرننگ سٹیپ لیں اور پھر اسے آگے بڑھنی سکسس بلکل 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 لیکن اگر خاتون یا عورت اگر پڑتی ہے پورے خاندان کو پڑھاتی ہے پوری جنریشن کے لیے وہ فائدہ ہوتا ہے بلکل اور ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ہمارے جو طالب علم ہیں ان کے لیے آج کے دن کا یہی میسیج ہے کہ آپ نے فیلیر سے گھبرانا نہیں ہے محنت کرتے رہنا ہے آگے بڑھتے رہنا ہے اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جو گول اب بات کریں گے پاکستان کی ورثے کی خوبصورتی کی تو بہاولپور اپنے تاریخی مقامات محلات اور طولستان کی وجہ سے بہت مشہور ہے ایسے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنی الیکشن حق رکھتا ہے بہاولپور کو محلات کا شہر بھی کہا جاتا ہے اور اباسی خاندان کے دورے حکومت میں تعمیر کیے گئے آج ہم آپ کو ایک ایسے محل کے بارے میں بتا رہے ہیں جو نواب آب بہاولپور کی شہنہ ترز زندگی کے آکاس کرتا ہے اور نور محل کے بارے میں ہم بتائیں گے آپ کو اور بہت خوبصورت یہ بلڈنگ بنائی گئی بہاولپور کے نواب صادق محمد خان نے اپنی بیگم کے لیے تعمیر کروایا تھا یہ محل اور نور محل کی تعمیر کا آغاز 1872 میں ہوا تھا اور یہ محل 1875 میں پائے تکمیل کو پہنچا تھا اس کی تعمیر پر اس وقت 12 لاکھ روپے کی خطیر رقم خرچ کی گئی ہے اور نور محل کی تعمیر میں مغربی اور اسلامی طرز تعمیر کا امتزاج آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے محل کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ مسٹر ہنان نے ڈیزائن کیا تھا جن کا تعلق برطانیہ سے تھا اور تعلقی طرز تعمیر کا یہ شہکار شاندار شہکار پورتایوش محل چوالیس ہزار چھ سو مربع فٹ پر پھیلا ہوا ہے بلکل پاکستان کا اسے تاج محل بھی کہتے ہیں اور اس کے جو ویجوالز ہیں وہ آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں محل کی چھتوں پر خوبصورت نقش و نگار بہاولپور ریاست کے حکمران کی منفرد آرٹ میں دلچسپی ظاہر کرتے ہیں مرکزی ہال کے دونوں اطراف رہائشی کمرے تھے جو اب زیادہ تر مقفل ہیں اور صرف ایک کمرہ اور اس میں لگا بیڈ اور دیگر فنیچر جو ہیں انہیں سیاہوں کے لیے کھولا گیا ہے محل کے مختلف جو دالانوں ہیں ان میں ریاست بہاولپور کے دور کی اشیاء لباس اتھیار اور دیگر اشیاء رکھی گئی ہیں بلکل دی اور نور محل کا فنیچر برطانیہ اٹلی فرانس اور جرمنی سے درامت کیا گیا جو مرکزی ہال اور بیڈ روم میں آج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے دیواروں پر تصویروں کی مدد سے نواب سردار صادق محمد خان اباسی پنجم اور ان کے دور کی تاریخ عویزہ کی گئی ہے اور شہربانو یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی محنت لگن اور محبت سے بنائے گئے محل میں ملکہ اور نواب آف بہاولپور نے صرف ایک رات قیام کیا تھا اور بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ محل کے ساتھ قبرستان ہونے کی وجہ سے ملکہ نے اس محل میں نہ رہنے کا فیصلہ کیا جبکہ کچھ کا یہ کہنا ہے کہ ویرانے میں ہونے کی وجہ سے ملکہ نے اس محل میں رہنا پسند نہیں اور اتنی اس پر لاغت لگی اس پر محنت لگی اتنا یہ خوبصورت ہے اور مطلب اس کے اندر جو آرکیٹیکچر ہے آرکیٹیکچر ہے اس کی لوکیشن پھر اٹسیل اس کا فرنیچر اور وہ صرف ایک دن قیام کیا ملکہ کی جانے پھر بادشاہ اور ملکہ پھر آپ کو پتہ سٹائل تو ہوتا ہے بادشاہ ملکہ ہے اور یہ تو ایک محل تھا ان کے پاس نوابوں کا سٹائل ہے اور نواب آب بھاولپور جو تھے ان کا ایک الگ سے بھی محل تھا بھاولپور کو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پورا شہر جیبل کو یہ الگ ریاست تھی اور جب برے سگیر پاکو اند کبائن تھا تو اس میں ریاستیں ہوا کرتی تھی پرنسلی سٹیٹز انہیں کہا جاتا تھا اور نوابوں کے ذریعے وہاں پر رول کیا جاتا تھا اور اس کے بعد یہ ساری زمینیں یہاں پر آج بھی موجود ہیں یہ ساری جو ورثیں ہیں یہ ساری یادیں اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں تو آپ پیسہ میں سکتا ہے اور ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ ہمارا اساسہ ہے اور قیمتی اساسہ ہے اس سینس میں بھی کہ جتنے بھی وزیٹرز ہیں جو ٹوریسٹ ہیں وہ یہاں جا سکتے ہیں اس جگہ کو وزیٹ کر سکتے ہیں اس محل کو وزیٹ کر سکتے ہیں لوگ جا کر وہاں پر اور پکچرز بنواتے ہیں کچھ محل ایسے ہیں جہاں پر ہمارے پاکستانی ڈراما انڈسٹری نے ان کو لیا اس کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جب آپ ایسی عمارتوں کو وزیٹ کرتے ہیں تو آپ اس دور میں چلے جاتے ہیں ناستیلزیا ہوتا ہے بڑی مزے کی چیز ہے آپ کو ساؤنڈ لائٹ شو بھی دکھاتے ہیں رات کے وقت اور اس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ٹی وی سکرین پر بڑا خوبصورت برکی بیسے یہ بھی ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہے سیاہوں کو انٹرٹین کرنے کا ٹوریزم کو بڑھانے کا اور دیکھا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے خوبصورت لائٹس اس میں لگائی گئی ہیں جب سے یہ بنا اس کے بعد جو مغل دور آیا وہ سارا کچھ اس میں دکھاتے ہیں اچھا ویڈ ڈیٹس آ رہا ہے وہ آپ دیکھ رہی ہیں اس کے جو ڈوم ہے جو برگمبد روما جو اس کا ارخیٹیکچر ہے اس کے اوپر تاریخیں بھی آویزہ ہوتی ہیں پہلے یہ کس طرح آنگا تھا پھر اس میں کیا ایمنمنٹس ہوئیں کن کن ادوار سے یہ گزرا ہے اور کون کون سے حالات و واقعات اس محل نے دیکھے ہیں جو یہ چشمدید گواہ اسے ہم کہیں گے کہ یہاں پر کیسے کیسے دور گزریں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے خیال سے پارٹیشن والا جو ایک ایمنٹ تھا کہ جب ریلوے ٹرینز کے ذریعے جب پارٹیشن ہوئی اور لوگ اس میں سوار ہو کر اپنی جگہوں پر گھے وہ بھی دکھایا جا رہا ہے سارا لیکن ہم تھوڑا اس کو فارورڈ کر کے دکھا رہے ہیں تاکہ دکھا سکیں یہ بہت سلو ہے اور لوگ اس طرح سے پارٹیشن میں بلکل سامنے بڑی دکھ بڑی یہ پارٹیشن تھی اور پھر آپ پہلے سے جہاں بس رہے ہو جہاں رہ رہے ہو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر آپ نے اپنے نئے ملک میں جانا ہے اتنا حسین ہے ہمارا پاکستان اور اتنا پیارا ہے ہمارا پاکستان پاکستانی ثقافت پاکستانی ورثہ دنیا کی قدیم ترین تحزیب کا امین ہے پاکستان میں بے شمار ایسے مقامات موجود ہیں جو مختلف تحزیبوں اور ادوار سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کو وہیں کی یادوں پر لے جاتے ہیں یہی بات ہے کہ پاکستان کو دنیا کے دیگر ممالک سے نمائیہ سمجھ جاتا ہے اور نمائیہ کرتی بھی ہیں یہاں پر سندھ اور جگندارہ جیسی قدیم تحزیبیں ہیں جن کے اثار ابھی بھی موجود ہیں دوسری طرف بودھ اور ہندووں کی قدیم ترین عبادت گاہیں یہاں پر موجود ہیں مغل دور کے جو آرکیٹیکچر ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں فنی تعمیر یہاں پر موجود ہیں اور جو ہندوستانی روایتی آرٹ ہے برطانوی نواب آدیاتی دور کے طرز تعمیر کی جو نمائیہ جھلک ہے وہ آپ کو دنیا میں اگر کئی ملے گی تو میرے خاصے پاکستان is one of the countries جہاں پر آپ کو یہ سارا ملگمیشن of cultures نظر آتا ہے اندرون میں سکھوں کی جو عبادت گاہیں ہیں جو قردوبارے ہیں وہ جو کہ اب اس طرح سے یوز نہیں ہوتے لیکن وہ ویسے ہی موجود ہیں وہ بے شک آفیسز بنا دیے گئے ہیں یا لوگ انہیں خرید کے پرسنل لوگ بین المظاہب ہم آنگی کا بھی خوبصورت جو نمونہ ہے وہ پاکستان ہے یہاں پر تمام اقلیتوں کو آزادی ہے اور پھر قائد آزم محمد علی جناہ کی بڑی ہی مشہور تقریر گیار آگز کی جس کے اندر انہوں نے بڑے کلیر کٹ الفاظ میں تب بولا تھا کہ جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان کو آزادی ہے کہ وہ اپنے اپنے مذہب کو آزادی کے ساتھ پریکٹس کر سکتے ہیں ان کی عبادت گاہیں کھلی ہیں وہ اپنی مرضی سے جائیں وہاں پر اور عبادتیں کریں اور یہی منفرد بات ہے ہمارے پیارے ملک پاکستان کی کہ یہاں پر بین المظاہب بھی ہیں یہ ہے ہمارا پاکستان اور یہ خوبصورت ترین انجوائے کریں اپنے ویکنڈ کو ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ آپ کہیں بھی ہو وقت کوئی بھی ہو باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں موسیقی